اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خود کو اور اپنے پیاروں کو موجودہ دور کی وبا سے محفوظ رکھے ہوئے ہوں گے آج کی ویڈیو کپاس کے بیچ کے بارے میں ہے وہی کپاس کی فصل جس میں کبھی ہمارا پیارا پاکستان دنیا بھار میں چوتھے نمبر پر تھا بلکہ روئی کے میار کے حوالے سے بھی پاکستان کی ایک منفرد پہچان تھی کہ تیز دھوپ میں پیدا ہونے والی کپاس صرف پاکستان میں پیدا ہوتی ہے جس کے باعث کئی یورپی ممالک کپڑے کی خاص اقسام چیار کرنے کے لیے پاکستان سے روئی درامت کرتے تھے اس کے بعد پاکستان میں کپاس کی فصل کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں میں اس بحث میں نہیں جاتا ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف اس دفعہ کپاس کی بیج کے انتخاب کرنا بہت سارے دوستوں کے لیے کافی مشکل ہو گیا ہے پچھلے سال موسم کی شدت اور گلابی سنڈی کے شدید حملے سے کپاس کی فصل بری طرح متاثر ہوئی تھی اس کے اثرات اس سال کپاس کے بیج پر بھی پڑھ رہے ہیں دوستو پچھلے سال پچاسی فیصد کسانوں کی کپاس کی فصل متاثر ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس سال صرف پندرہ فیصد بیج مارکیٹ میں ایسا ہے جو کہ بلکل صحیح ہے اور باقی تمام بیج کسی حد تک متاثر ہے اس تمام صورتحال کا صرف ایک ہی حال ہے کہ آپ بیج کی مقدار دگنا کر دیں اگر آپ نے پچھلے سال چھے سے آٹھ کلو بیج لگایا تھا تو اس سال پندرہ کلو بیج فی اکر کاشت کریں ہم نے خود پچھلے سال ایک بوری بیج کے ساتھ چار اکر لگائے تھے لیکن اس سال ہم ایک بوری کے ساتھ صرف دو اکر لگائیں گے انشاءاللہ دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ ضرور کیجئے گا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کون سا بیج لگا رہے ہیں اور کتنی مقدار میں لگا رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا بھائی اگلے دو تین ویڈیوز میں آپ کو بتائے گا کہ کون سی وریٹی کا اگاؤ کتنا ہے اس کا پودے سے پودے تک کا فاصلہ کتنا ہے اور اس کی پانی کے ضرورت کتنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ